وزیر آزم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو اہم کمیٹی کی سربراہی سے محروم کر دیا وزیر آزم نے قوم اقتصادی کانسل کی اگزیکٹیف کمیٹی تشکیل دے دی جبکہ ایکنک کے شیئرمن وزیر آزم شباز شریف خود ہوں گے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے تاہر شرانی سے تاہر بتائیے یہ کیوں کیا گیا ہے دیکھیں موجودہ حکومت کے آغاز پر ایسیٹی کے تشکیل کے وقت بھی وزیر آزم خود سربراہ سے مگر بعد میں وزیر خزانہ کو ایسیٹی کا چیئرمن مقرب کیا گیا جبکہ جو کابینہ کی نشکاری کمیٹی ہے اس کی سربراہی بھی وزیر خزانہ کو نہیں دی گئی بلکہ جو وزیر خارج عساق دار ہیں وہ کابینہ نشکاری کمیٹی کے چیئرمن ہیں اور اب جو کومی اتسادی کونسل کے اگزیکٹیو کمیٹی یعنی ایکنک تشکیل دی گئی ہے اس کی سربراہی بھی وزیر آزم نے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کو نہیں دی بلکہ وزیر آزم خود اس کے سربراہ ہوں گے جبکہ جو صاحب کا اتحادی حکومت کا دور تھا اس دوران عساق دار بطور وزیر خزانہ ایکنک کے چیرمنٹ تھے اور مرسا اسماعیل بھی بطور وزیر خزانہ ایکنک کے سربراہ تھے جبکہ نگران دور میں ڈاکٹر شمشاد اختر بطور وزیر خزانہ ایکنک کی سربراہ تھی اور پی ٹی آئی دور میں بھی جو وزیر خزانہ اور مشیر خزانہ تھے وہ ایکنے کی سربراہی کرتے تھے لیکن اب وہ وزیر آزم نے ایکنے کی جو سربراہی ہے وہ خود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے کابینہ ڈیویجن بازات نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے وزیر آزم خود کمیٹی کی سربراہی کریں گے تاہر شرانی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ